قضو کلگام میں تحصیل دار بلال احمد کی قیادت میں محکم مال ہیلتھ اور ڈرگ کنٹرول کی ٹیم نے کئی ایتیبی مراکز کا اچانک معاینہ کیا اور غیر قانونی طور پر جلائے جا رہے ہیں کئی تشخیصی مراکز اور عدویات کی دکانوں کو سرپے مہر کیا ہے ذرائع کے مطابقی تسامیہ کو اطلاع ملی کی ذلے میں غیر قانونی طور پر کئی نیجی کلینک لاب اور عدویات کی دکانیں غیر قانونی طریقے پر اپنا کاروبار چلا رہی ہے تو فوری طور حرکت میں آ کر انتظامیہ نے متعلقہ محکموں کے ہمرا کاروائی انجام دی متعلقہ شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس اقدام کیسا راہنا کی ہر کے مسئلے کے پاس سی سی ٹی وی ہے برنگ ہوتی ہے ہر ایک چیز کی اکونٹیبیلٹی وہ زمانہ گیا آہ اس وقت نہیں چلتا ہے آپ دوائی پیجتے ہیں ایک پیوٹ کا حساب دینا ہے گورنمنٹ کو ہم اس چیز کو بہت انکریش کرتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ عام برادری اس میں کیا ہے کہ ایک جو بھی ملکل شاپ ہے جو بھی ڈائیگنوش سینٹر ہے بلکل لیگل ہونے چاہیے اللیگل کی آپ کوئی بنجائشی نہیں ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں زلہ ایتظامیہ کا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں الگی سرکار کا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے ڈیپارٹمنٹ کا ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو انکریش کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ آنیمپلائیڈ ہے پر آنیمپلائیڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ ران پریکٹس چلائے میں ان سے بھی بزارش کرتا ہوں آپ کی میڈیا کی وسادت سے کہ وہ بھی اپنی لیبز میں الٹرسانٹ کلنکس میں میڈیکل شاپس میں ڈائیگناسٹک سینٹرز میں جہاں پر بھی کوئی کھوٹا ہے کالیفائیڈ ٹیکنیشن نہیں ہے کالیفائیڈ ٹیکنیشن رکھے پراپر میشینری نہیں ہے ہائیجین کا خیار رکھے باقی سب چیزوں کا خیار رکھے ایک ایک کر کے ان کی جو ریکارڈز ہیں ان کی جو ریسٹرنگ کیس پروسیجر کیا فالو کیا ہے ان کو ان کے جو ٹیکنیکل ایکسپورٹس ہیں ان کی کالیفیکیشن کیا ہے کون مہاں پر بیٹھتا ہے یہ ساری جنسیں ہم نے دیکھی اس کو دیکھ کر ہم نے کچھ چپوں پر کھامیاں پائیں ان میں سے ہم نے پانچ جو کلنیکل لیبورٹریز ہیں ان کو موکے پہ ہی سیل کر دیا جہاں پہ ہمیں کھامی لگی اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل شاپس تھے وہاں پہ میڈیکل شاپس پہ جو دوائیاں بیجی جاتی ہیں ان کا ایکسپائری ان کا ہائیجین وہاں پہ وہ کیسے رکھتے ہیں ان کا بھی ہم نے چک کیا وہ چک میں ہم نے پایا کہ کچھ دکانہ میں کچھ کھامیاں تھیں جہاں پہ ریجٹورٹ پسند نہیں تھا یا کہیں پہ دوائیاں کچھ ایکسپائری کے نزدیک تھی کہیں پہ کچھ اور شروعز تھے تو اس میں بھی ہم نے تین دکانوں کو موقع پہ ہی سیل کیا یہ جو کاروائی ہے یہ بلکل جاری رہے گی ہم ایک ویکلی اب روستر بنائیں گے جس میں اسپیشلی جو ڈسٹک کے میجر ہسپٹلز ہیں وہاں پہ ٹیمز ایکٹیو رہیں گی فارن ایموجنسی کے متعدد امیدواروں نے بھرتی کے عمل میں گھپلے کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا احتجاجی امیدوار جمعیرات کو پریس کالنی میں جمع ہوئے اور مطالبہ کیا کہ مبینہ سکیم کی جانج کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی وعدے کے مطابق ریپورٹ کو منظر عام پر لائے کشمیر کے مختلف عزلہ سے تعلق لکنے والے امیدواروں نے احتجاج میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ دوہزار بائیس میں حکومت نے ایک تین رکنے کم امیدواروں نے کہا کہ اگر یہ کلیر سکیم ہے اور گھوٹالا کرنے والوں نے بھی اسے قبول کر لیا ہے تو حکومت قابل امیدواروں کو موقع کیوں نہیں دے رہی ہم یہاں پہ جو بھی لڑ گیا ہے یہ فائر اینڈ امرجنسی ڈروپ آؤٹ ایسپیرنٹس ہے ہم نے دوہزار بیس میں اگزام دیا تھا پہلے دیا دوہزار چودہ میں دیا تھا پھر دوہزار اکٹھارہ میں دیا تھا پھر دوہزار بیس میں دیا تھا تینوں بار اس کا فیزیکل بھی مطلب کرپٹڈ رہا کہ اس کا نیا ہوا اور اس کا جو ریٹن اگزام ہے اس میں بھی دان لی پائے گی اس کے بعد دوہزار بیس میں اس کا فائنل اگزام کیا گیا لیکن جب دوہزار بیس اس کا لسٹ منظرہ ہم پہ آیا تو اس ٹائم پہ یہ جو بھی لسٹ آیا کہ وہ نیپورٹیزم اور فیورٹیزم سے بڑا ہوا تھا وہ پورا فراڈ تھا ہنڈرٹ آؤٹ آف ہنڈرٹ لوڈ کو نے مارکس لائے ہیں اور بعد میں دو تین دن کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ہندوستان کا وہ اگزام ہے جہاں پہ بیفور اگزامنیشن دو دو تھاؤزنڈ کانڈیٹس کے پاس پہلے اگزام بیفور اگزامنیشن قوشن ویپرز تھے تو اس کے بعد آئی ویٹ نے سامنے آیا اس کے بعد اس نے بیان دیا کہ میں نے بیفور اگزامنیشن کہاں سے پہ پر لیا کس کو دیا اس کے بعد گورنر صاحب سے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ ملے تو گورنر صاحب نے ہمیں اشور کیا کہ میں اس پہ تھری ممبر کمیٹی بٹھا رہا ہوں اور تھری ممبر کمیٹی انہوں نے بٹھائی اس میں ڈیسومبر ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ٹو میں انہوں نے کمیٹی بٹھائی ویدن وان منت کا ٹائم دیا تھا اس میں کہ وہ یہ ریپورٹ پیش کرے لیکن انفارسنیٹلی آج آٹ مینی سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور ہم روز پروٹسٹ کے لیے آتے ہیں ہمیں ڈیٹین کیا جاتا ہے مارا پیٹا جا رہا ہے لیکن ریپورٹ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے ہم یہ گورنر صاحب سے روکیسٹ کرنا چاہتے کہ اگر یہ ممکن ہے کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ہوگا اس کے کانو تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی کہ یوت جو ہے وہ پیس کال نہیں آ رہا ہے روز پروٹسٹ کر رہا ہے لیکن وہ ٹس سے مسنی ہوتے ہیں اگر یہاں پہ یوت آ رہا ہے تو ان کو چ جلد پیس کریں گے ان کی مطلب برتی ہو گئی تو یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ رہا ہے باقی جو سارے ایویڈینسز ہیں ہم لڑکوں نے جمع کر کے خود ان کو دیے ہیں جو بھی ایویڈینسز بنتے تھے حالانکہ یہ ان کا کام تھا یہ سی بی آئی کا کام تھا یہ ان کا کام تھا انویسٹریشن کا یہ اس میں کرتے ہیں لیکن ہم نے یہی سے ایویڈینسز بھی ان کو دی لیکن پھر بھی یہ ایویڈینسز ریپورٹ کو پابلک ڈامین میں نہیں لا رہی ہے حالانکہ آٹھ مہینے گزر گئے ہیں کمی اس ریپورٹ کا ابھی کوئی آتا پتہ نہیں ہے اگرچہ گورنر صاحب یا ایڈمیسٹریشن جے کے ایڈمیسٹریشن ایک طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو کورپشن کو ہے اس کے روٹس کو جے ان کے سے ہٹا دیں گے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ ختم کر دے گی لیکن دوسری طرف سے آپ دیکھو یہی کورپشن کروا رہے ہیں اگر مطلب ان کا تھا کہ ریپورٹ جو ہے ان کو پابلک ڈامین میں لانا تھا تو وہ ابھی یہ نہیں لا رہے ہیں تو ہماری مانگ اب سمپل یہی ہے کہ ریپورٹ کو پابلک ڈامین میں لائے جائے